میری آواز نیوز 24 لائف کے ناظرین کو ہمارا آدھا پو خیر مقدم آدھش کشتی نامی کتاب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرضیقہ کا حضف کیا جائے ناندر کے مخلص سماجی کارکنان کا زلہ کلیکٹر کے معرفت وزیرعالہ سے مطالبہ ناندر کے مخلص سماجی کارکنان نے وزیرعالہ مہرشتر مسٹر دیوندر فرنویس سے زلہ کلیکٹر ناندر کے معرفت مطالبہ کیا ہے آدھش کشتی نامی کتاب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تصوراتی قاقہ حضف کیا جائے اور سروشکشہ ابھیان اسکیم کے تحت شائع کتاب کے ایک مسنف پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروع کرنے پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے ساتھی کتاب کے پبلیشر کے قلاف بھی اسی نویت کا معاملہ درج کیا جائے محضر میں کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تصوراتی قاقہ شامل کرنے کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروع کرنا ہے اسی طرح کتاب میں مہرشتر کی دگر عظیم شخصیات کے تعلق سے توہین آمیز ریمارکس کیے گئے ہیں ان ریمارکس اور تصوراتی قاقوں کی اشاعت کرنے والوں پر قانونی کارروائی کی جائے بسورت دگر مسلم طبقہ کی جانب سے شدید نویت کا احتجاج کیا جائے گا اس محضر پر شیخ اطر احمد، محمد زبیر احمد، محمد رفیق ارف مشی، سید نوشاد علی، سید بشیر، احتشام الدین، شیخ اسلم، شیخ رمضانی وغیرہ کے دستقات ہیں نوجوانہ ناندیڑ کی جانب سے ایک ڈیلی کیشن ہمارے مہاراسترہ کے وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم کو روانہ کیا گیا جس کے اندر مسلمانوں کے جو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی اس کے غم و غصے کو پیش کیا گیا حال ہی میں شائع کردہ سروشکشہ بھیان کی جو تیسری جماعت کی کتاب ہے اس کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کا پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا یہ بہت اچھا واقعہ ہے لیکن اس کتاب کے اندر ایک امیجنری فوٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دالی گئی اور بحیثت مسلمان ہر ایک یہ بات سے واقفیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو شائع کرنا یا تصویر کا تصور کرنا یہ ہمارے لیے گناہ کے برابر ہے اس کتاب کے اندر جس امیجنری فوٹو کو دالا گیا ہم اس کی ناندر شہر کے تمام مسلمانوں کی جانب سے شدید الفات میں اس کا ہم نشید کرتے ہیں اس کے اوپر ہم مخالفت اپنی درج کراتے ہیں اور یہاں پر تمام کی جانب سے اسی بات کا ہم نے مکہ منتری اور وزیر تعلیم کو اس بات کا میمورینڈم کے ذریعے یہ مانگ کی ہے کہ فوری طور پر ان کتابوں کو واپس منگایا جائے اور جو فوٹو انہوں نے اپلوڈ کی ہے اس کے اندر پبلیش کی ہے اس فوٹو کو فوراں سے نکال دیا جائے اور اس بات کی ہم نے مانگ کی ہے کہ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعے کو وہاں پر پیش کرنا تھا تو اسلامی نقطے نظر سے یہ بات بھی رائٹر پبلیشر اور گرمنٹ آف مہارسٹرہ کو معلومات لے لینی چاہیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کا استعمال مسلمان نہیں کرتا تو دوسروں کی تو بات ہی دور ہے ہم یہاں پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حکومت ان خاتیوں کے اوپر سخت کاروائی کرتے ہوئے ان پر خانونی کاروائی کریں یہ مطالبے کے ساتھ ہم اپنی مانگ کو حکومت ان مہارسٹرہ تک اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم روڑ پہ اتریں گے اور گرمنٹ کو مجبور کر دیں گے کہ گرمنٹ جو فوٹو ہے جو کتاب ہے اس کو کتاب سے وہ فوٹو کو ہٹائے اگر گرمنٹ اس بات پر راضی نہیں ہوتی ہے تو ہم پورے مسلمان کو لے کر روڑ پہ اتریں گے اور اس کی جو کچھ بھی اس کے بعد مقصان ہوئے موسیقی